ہم بستری کرنے کے کتنے دن بعد حمل ٹھہر جاتا ہے اور پریگننسی ٹیسٹ کب پوزیٹیو آتا ہے یعنی کب آپ کو اپنا پریگننسی ٹیسٹ کرنا چاہیے اس چیز پر بات کریں گے میرا نام ہے ڈاکٹر تاہر آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب شروع کر لیجئے گا ہمارے بہت سارے ویورز کومنٹس باکس میں یہ سوال فریکونٹلی پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے شہر کے ساتھ ہم نے ہم بستری کی تو اس کے بعد کیا ہمیں دو تین دن میں پریگننسی ہو جاتی ہے کنفرم کرنے کے لیے اگر ہم دو تین دن بعد ٹیسٹ کریں تو کیا ٹیسٹ پوزیٹیو آ جائے گا آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کے ہزاروں کومنٹس ہوتے ہیں کومنٹس باکس میں اگرچہ میں کوشٹ کرتا ہوں کہ سب کو رپلائے کروں لیکن پھر بھی سب کو رپلائے کرنا پوسیبل نہیں ہوتا تو اس لیے پلیز مائنڈ نہ کیجئے گا کسی نہ کسی ویڈیو کی شکل میں میں آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دے دیتا ہوں تو جلدی پریگننسی کنسیو کرنے کے لیے جو کپل سٹرائک کر رہے ہوتے ہیں آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے خاص طور پر ایسے شادی شدہ جوڑے جن کے شوہر آؤٹ آف کنٹری ہیں یا کہیں باہر کام کرتے ہیں اور ہفتے بعد یا مہینے بعد کچھ دنوں کے لیے ہی چھٹی آتے ہیں تو ان کو اپنی چھٹی کن دنوں میں پلان کرنی چاہیے تاکہ حمل جلدی ہو سکے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں اب آپ ہزبینڈ اور وائف آپس میں ملے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دو تین دن بعد ہی ٹیسٹ کرنے بیٹھ جائیں تو آپ کا پریگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو آ جائے گا پریگننٹ ہونا ایک پروسس ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کا جو مہواری کا سائیکل ہے اٹھائیس دن کا ہے یا تیس دن کا ہے اس کو ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سمجھنے کے لیے جو پہلے دس دن ہوتے ہیں یا یوں سمجھ لے کہ منسز ختم ہونے کے بعد جو اگلے چار پانچ دن ہوتے ہیں اگر ان کے دوران آپ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ ملے بھی صحیح تو پریگننسی ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ سپرم تو ہوتا ہے جب آپ ملتے ہیں ہزبینڈ کے ساتھ لیکن سپرم کے ساتھ ساتھ فیمل کے ایک کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے جو ابھی آپ کے اندر بنا ہی نہیں اس لیے مہواری ختم ہونے کے بعد جو چار پانچ دن ہوتے ہیں اس میں پریگننسی ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں ایون کہ اگر آپ انٹرکورس کریں بھی صحیح اسی طرح آخری دس دن جو ہوتے ہیں یعنی کہ مہواری آنے سے پہلے کا جو ایک ہفتہ ہوتا ہے اس میں اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں اپنے شہر کے ساتھ تو اب تب بھی حمل ٹھیننے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ ایک تو اگین ہے ہی نہیں ایک یا تو پہلے ہی بن کر زائع ہو چکا ہے یا پھر فرٹیلائز ہو چکا ہے تو سائیکل کے آخری ہفتے میں بھی پریگننسی کنسیو کرنے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں مین پوائنٹ کی یعنی کہ آپ کے سائیکل کا جو میڈل ہوتا ہے سائیکل کا میڈ جو ہوتا ہے درمیان کے جو دس دن ہوتے ہیں ڈے ٹین آف سائیکل سے لے کے ڈے ٹونٹی آف سائیکل تک یہ جو درمیان کے دس دن ہیں ان کے اندر ہی کسی دن آپ کا ایک بننا ہوتا ہے فیمیل کے اندر اور ایک کی لائف میکسیمم چوبیس گھنٹے ہوتی ہے چوبیس گھنٹے ایک فیمیل کے اندر زندہ رہ سکتا ہے انہی چوبیس گھنٹوں میں اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ ملتی ہیں اور شوہر کا جو سپرم ہے وہ ایک کے ساتھ مل جاتا ہے تو پریگننسی کنسیو ہو جاتی ہے ادروائز ایک زائع ہو جاتا ہے اور آپ کو پریگننٹ ہونے کے لیے پھر مزید ایک ماہ ویٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ اگلے سائیکل میں دوبارہ آپ کا ایک بنے تب آپ پریگننسی کنسیو کرسکیں اب یہ جو اولیشن ٹائم ہوتا ہے اولیشن ڈے ہوتا ہے جو فرٹائل پیریڈ ہوتا ہے اس میں ہم بہت زیادہ سپیسفک نہیں ہوتے کیونکہ آپ لوگوں کو اولیشن ڈے اور فرٹائل پیریڈ نکالنے میں بہت زیادہ کنفیجن ہوتی ہے میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز اس پر بنائی ہیں اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہاں پر آئیڈیلی آپ کے سائیکل کے جو درمیان کے دس دن ہوتے ہیں ڈے ٹین سے لے کے ڈے ٹونٹی تک اس میں اگر آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن اپنے ہزبین کے ساتھ ملتی ہیں تب پریگننسی کنسیو ہونے کے چانسز میکسیموم ہوتے ہیں کیونکہ سپرم کی لائف پانچ دن ہوتی ہے فیمیل کے اندر پانچ دن تک سپرم زندہ رہ سکتا ہے اب سپوس کہ آپ کو اپنے اولیشن ڈے کا پتہ ہے اپنے فرٹائل پیریڈ کا پتہ ہے اس فرٹیلٹی وینڈو کے اندر آپ اپنے ہزبین کے ساتھ مل بھی لیتی ہیں سپرم اور ایک آپس میں مل بھی جاتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک فرٹیلائز بھی ہو جاتا ہے پھر بھی فورن سے پریگننسی نہیں ہو جائے گی ٹیسٹ فورن سے پوزیٹیو نہیں آ جائے گا ابھی بھی پریگننسی کو تھوڑا ٹائم لگے گا کیونکہ فیلوپین ٹیوب کے اندر جب آپ کا ایک ہوتا ہے وہاں پہ جا کے سپرم اس کو فرٹیلائز کرتا ہے دو تین دن ایمبریو وہاں پہ گروہ کرتا ہے پھر چار سے پانچ دن لگتے ہیں ایمبریو کو جو آپ کی فلوپین ٹیوب سے یوٹرس کے اندر آنے میں اور پھر بچے دانی کی دیوار کے ساتھ ایمپلانٹ ہوتا ہے جوڑ جاتا ہے تب صحیح معنوں میں پریگننسی کنسیو ہوتی ہے تو ڈیر ایکسپیکٹڈ مادرز اب بات کر لیتے ہیں پریگننسی ٹیسٹ کی پریگننسی ٹیسٹ کب پوزیٹیو آتا ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض خواتین کی پریگننسی ٹیسٹ بھی مسٹ نہیں ہوئی ہوتی ہے اور وہ پریگننسی ٹیسٹ کرنے بیٹھ جاتی ہیں پھر نیگٹیو آتا ہے یا ہلکی لائن آتی ہے تو پریشان ہو جاتی ہیں تو آئیڈیلی آپ کو پریگننسی ٹیسٹ کب کرنا چاہیے کہ آپ کا پریگننسی ٹیسٹ پوزیٹیو آ جائے جب آپ کے سائیکل کی جو ڈیٹ ہے اس کو گزرے ہوئے آٹھ دن ہو جائے تو آٹھ دن کے بعد آپ ٹیسٹ کریں اس وقت ایسی جی کو ہارمون اچھے خاصے بن جاتے ہیں اگر آپ پریگننسی ٹیسٹ آپ کا کلیئر پوزیٹیو آ جاتا ہے چینل کا سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ کی نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا